اسلام علیکم ویباس کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی یونیک چکن ریسپی لے کر آئی ہوں جس میں فل فلیور اکدم چکن کے اندر آتا ہے دیکھئے بلکل نیو اسٹائل میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں میں مسٹرڈ آئل میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے گرم مسالے ڈالے ہیں وہ میں نارمل گرم مسالے جو ہوتے ہیں وہی ہیں میں انگریڈین سے لکھ دوں گی تھوڑا سا مسالہ اچھی طرح سے چٹک جائے گا تو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اپنے مارینیٹر چکن جو کہ میں مارینیٹ کیا ہے میں نے اس میں لال مچ باورڈر ہے اور تھوڑی سی دہی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور ادرگ لیچن کا پیش ڈالا ہے ایک گھنٹہ میں نے مارینیٹ کر کے رکھا ہے اگر ٹائم ہو تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں مسالہ اچھے سے ہو چکا ہے تو اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے اور چکن کو ہمیں اتنا بھولنا ہے کہ اچھی طرح سے چکن آئل میں ایک دم اچھی طرح سے بھون بھی جائے اور جو مسالے ہیں گرم مسالے ہم نے ڈالیں اس کا فلیور اچھی طرح سے چکن کی ڈالی میں آ جائے اور یہ دو ٹاماٹر دو پیاز اور پانچ لال میرچ کا ہم نے پیشٹ بنا لیا ہے اور یہ تھوڑے سے مسالے ہم نے لے لیا ہے ڈرائے مسالے ہیں یہ سب ٹوٹلی میں لگ دوں گی تو ابھی دیکھیں چکن بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا کلر بھی بہت اچھے چینج ہو چکا ہے بڑی اچھے سے خوشبو آ رہی ہے سودھی سودھی تو اسی طرح آپ بھی خوب اچھے سے بھول لیجے گے اس طرح سے گوش ٹوٹا بھی نہیں ہے اور ابھی ہم نے اس اسٹیش پہ سارے مسالے آئٹ کر دیا ہیں اور اسی میں جو ہم نے پیشٹ بنایا تھا لال میرچ سوکھی والی جو لال میرچ ہوتی ہیں وہ اور دو ٹاماٹر دو پیاس کا پیشٹ بنایا ہم نے دو پیاس کا بریستہ بنا کر رکھا اس کو فائنلی جب چکن تیار ہونے لگے گا تو ہم اس میں آئٹ کر دیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ہو چکا ہے تو اس میں میں پیاس آئٹ کر دیتی ہوں بریستہ آئٹ کر دیتی ہوں اس کو میں نے ہاتھوں سے مہش کر دیا تھا تھوڑا تو یہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے ہو گئے ہیں اور اس کا جو فیلیور ہے بہت ہی اچھا سا چکن کے اندر آئیں گے یہ بنانے کے طریقے تھوڑا سا الگ ہیں لیکن بہت ہی منفرد بہت ہی ٹیسٹی بلکل الگ ٹیسٹ آئے گا میرے چینل پر بہت ساری ریسپیز ہیں لیکن یہ ریسپیز مجھے خود بہت زیادہ پسند آتی ہے اس لئے میں آپ کو بھی شیئر کر رہی ہوں تھوڑا سا ڈھک کے اس کو ہم پانچ منور کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو آئل سائیڈ میں سیپریڈ ہونے لگا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو چلا دیتے ہیں اچھے سے تھوڑا دھیان سے چلانا ہے کہ ڈلی ہماری ٹوٹے نہیں اور پانی ہم اٹ کریں گے پہلے چلا کے تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کر کے دیکھ لیں گے جتنی تھک گریوی آپ کو رکھنا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں تھک گریوی رہے گی تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو تھوڑا پانی اٹ کر دیتے ہیں سائیڈ میں بہت سارے مسائلے لگیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جو تیز پتہ وغیرہ دالچینی ہے یا کوئی بھی مسائلہ ہے جو میں نے کھڑے مسائلے ڈالے تھے ان کو ہم جو جو اوپر دیکھ رہے ہیں سب کو مسائلے کر لوں گے کیونکہ ان کا فول فلیور جو ہے سالن کے اندر آ چکا ہے انہوں نے اپنے سالہ فلیور گریوی میں ہی چھوڑ دیا ہے تو اب یہ نکال لیتے ہیں ہم سارے کو اور چار پانچ ہری میچے ڈال دیتے ہیں اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آٹا ہری میچوں سے اب اس میں ہم آئٹ کریں گے ڈابر کا کے اوڑا وارٹر تھوڑا سا بس دو تین ڈراؤپ ہی ڈالیں گے بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس کا ٹیسٹ بہت الگ ہو جائے گا فلیور اچھا نہیں آئے گا تھوڑا سا ٹھک کے پکائیں گے پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانچ منٹ ہم نے پکایا ہے دم پر اور اس میں ہرہ دھانیا ڈال کر میں گیس کو بند کر دوں گی تھوڑا سا چلا کر تھوڑا سا پکا کے گیس کو بند کر دوں گی اور تھوڑی دیر میں میں سارو کر کے دکھاتے ہوں آپ کو ابھی دیکھیں میں نے سرونگ بال میں نکال لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی تیار ہوا ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا آپ لوگ ضرور اسی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں فیملی اور دوستوں میں اگر یہ ویڈیو میری آپ کے پسند آتی ہے تو میرے چینل پر بہت ساری ریسپیز ہیں جا کے وہاں چینل کا ویزٹ کریں اور اس ویڈیو پر مجھے کمیٹ ضرور دیں اور جس نے بھی ٹرائے کیا تو وہ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کیوں یہ سارلن کی ریسپیز کیسی لگی چلے دعا میاد رکھتے ہیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ